پھر پتائیں کہ امریکہ میں نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن کے لیے شروع ہونے والے انتخابی پولنگ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں امریکی ریاستہ ٹیکساس کے منی پاکستان قرار دی جانا والے شہر ہسٹن میں آٹھ اسلامی مراقض اور مساجد کو پولنگ سیشن کا درجہ دی دی گیا ہے امریکہ میں مسلمان ووٹرز کی اتعداد پچیس لاکھ جبکہ ریاستہ ٹیکساس میں مسلمان ووٹرز کی اتعداد پانچ لاکھ سے زیادہ ہے ہمارے نماندے کامران جلالی نے امریکی مسلمانوں میں انتخابی شعور بیداری کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیم کے سابق سربراہ سے بات چیت کی ہے اس کے علاوہ کمیونٹی رہنما رفی عزیز نے بھی بول نیوز کے لیے اپنے تاثرات ریکارڈ کر آئے ہیں ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نمبر ون ہمیں اویرنیس ہونی چاہیے اور نالج ہونا چاہیے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تھوڑا نالج کریں اور ہر کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے سے پہلے تھوڑا سا ریسرچ کر لیں نو مساجدیں قائم ہوئی ہیں جو الیکشن ووٹنگ سنٹرز ہیں آٹھ ہیرس کاؤنٹی میں ہیں اور ایک کوڈبینٹ کاؤنٹی میں ہیں اور وہ پھیلی ہوئی ہیں ایک جگہ نہیں ہے جس جگہ ہی آپ ہیں ہیسٹن بیارٹا ہیسٹن نراکے میں آپ وہاں جا کے ووٹ کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے